بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمبلی ہال میں موجود ہیں اور وہ اس وقت آئے جب اپوزیشن نے چیلنج کیا کہ گنتی کروائی جائے عرقان اسمبلی کی کیونکہ ایک طریقہ پار ہے کہ جب بھی کوئی امنڈمنٹ کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے کوئی قراردات پیش ہوتی ہے منظور کروائی جاتی ہے تو اس میں اپوزیشن کا یہ استحقاق ہے کہ وہ یہ چیلنج کر سکتی ہے گنتی کو تو گنتی کو چیلنج کیا گیا وزیراعظم علان خان آئے اور اس کے بعد جو نمبر گیم سامنے آئی وہ بڑی دلچسپ تھی نہ ہی اپوزیشن کے پورے ارکان ہیں نہ ہی حکومت کے پورے ارکان ہیں لیکن چونکہ ذابطہ یہ ہے کہ جو حاضر ارکان کی اکثریت ہے حاضر ارکان کا ففٹی ون پرسنٹ ہونا ضروری ہے اور کوئی بھی آپ لیجسلیشن یعنی کہ صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں آئین میں ترمیم نہیں کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ لا سکتے ہیں اور فینانس بل بھی سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے لہٰذا اپوزیشن کے نمبرز تھے ون ففٹی اور حکومتی بینچوں پر تھے ون سکسٹی ایٹ آلماسٹ دس ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے حکومت کے غائب ہیں اور اپوزیشن کے اسی طریقے سے کچھ زیادہ نمبرز غائب ہیں یہ کل پرسوں سے ہی یہ چل رہا تھا اطلاعات آ رہی تھیں کہ منی بجٹ جو ہے فنانس ترمیمی بل بہ آسانی منظور کروا لیا جائے گا اور اپوزیشن کے ارکان پندرہ سے بیس یا چودہ سے اٹھارہ ارکان ایوان میں نہیں آئیں گے اور ایسا ہی ہوا اور نمبرز گیم بتا رہی ہے کہ اپوزیشن کو کسی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے وزیراعظم عمران خان موجود ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ورد بھی کر رہے ہیں ماسک چڑھایا ہوا اپنے فیس پہ تو اب آتے ہیں چوئسہ یہ تو ابھی ساسا چل رہا ہے لیکن آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں حکمران اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حکمران اتحاد میں شامل مسلم علیکہ کاف کے وزراء بھی موجود تھے اور ان کے ارکان بھی موجود تھے متحدہ قومی مومنٹ موجود جی ڈی اے موجود اور بلوچستان عوامی پارٹی یہ تو سب کے سب موجود تھے ان کی موجودگی میں پرویس خٹک صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں انتہائی سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی تلخی ہوئی ان کی تلخی ہوئی حماد عزر صاحب سے شاکت فیاض ترین جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کی انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے اس طوران وزیراعظم عمران خان بھی کروس فائر میں کہیں نہ کہیں آئے ہوں گے اور پہلے یہ خبریں چلیں کہ کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان بھی براہ راستہ آگئے انہوں نے کہا مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور بلیک میل جتنا مردی کر لیں میرا کوئی کار خانہ نہیں میں کسی قسم کی بلیک میل میں نہیں آؤں گا اور پرویس خٹک صاحب اجناس چھوڑ کے چلے گئے یہ سب کچھ کیا ہوا کیونکہ چودری صاحب بھی انہی اوقات میں وہیں موجود تھے اور وزیراعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو ذرا پوچھ لیتے ہیں چوہی صاحب سے کہ اصل معاملہ کیا ہے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن کیا کہتی ہے یہ جو گیس کا مسئلہ ہے نا جن کے گاؤں جو ہیں ویلجز علاقے جو ہیں جذر پائپ چلے گئے ہوئے ہیں یا مندوری دی گئی ہوئی تھی تو وہ پرویس خٹک میں نے تین مہین پہلے بھی ان کو حماد حضر وزیر پٹولیوم اور شباز گل اور فاد چودری کے ساتھ گفتو اور بیس میں اُلجے ہوئے پایا پرویس خٹک تھا اور بڑے بیٹر تھے اور یہاں تک انہیں کہا کہ ہمارے میں اپنے لوگوں کو ہولڈ نہیں کر سکوں گا اگر انہوں نے کسی پر فیزیکل حملہ کر دیا تھا مہمبروں نے یہ میرے سامنے کی بات ہے کوئی میں بالکل کتن سکتا ہے جی وہ کر دیں گے حملہ کر دیں گے یہ آج کی بات ہے کچھ دنوں کے پہلے یہ پہلے کی ہے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے یعنی کہ یہ پہلے سے کچھ چلا آ رہا تھا آج یہ ہوا ہے کہ جائی بجے مجھے بلایا ہے وزیراعظم چیمبر میں میں نے کوئی ریکویسٹ کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا وہاں آج دو منٹ آب آج بات کر لیں تو میں وہاں جب گیا ہوں تو جدر وہ آپ کو پتا ہے وہ بٹھاتے ہیں جی ہاں بالکل بیٹی ادھر اس وقت جب میں داخل ہوں اس کمرے میں تو وہاں پرویز خٹک صاحب ایک جو چار صدا سے ہمین ہے خان صاحب اور ایک خیبر سے ان کے ساتھ ایک چھوٹے صوفے پر بیٹھے تینوں آپس میں گفتکو کر رہے تھے صحیح ایک کبھی کوئی اندر سے آ رہا ہے وزیر آ رہا ہے مشیر آ رہا ہے ظاہر ہے وزیراعظم کے دفتر میں تو یہ تیترے ہو گیا اسی دوران اسد عمر آئے اور انہوں نے یہ فرمایا پرویز خٹک صاحب کو کہ آج وہ آج وہ سی سی آئی کی جو میٹنگ تھی جیہاں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا ہے تو وہاں آپ کے وزیراعظم جو ہے ان کی آپ مدد کریں خٹک صاحب وہ رو رہے تھے کہ ہماری تو حالت اپوزیشن سے بھی بتر ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو وزیراعظم نے کہا نہیں نہیں آپ کے ہوں گے تو یہ یہ انہوں نے کر کے باہر ترے ٹال دی تو اس کے بعد گیس کی بات آئی ایک دوسرا میں نے جو سے اس نے کہا بھئی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی گیس کدھر ہے تو پرویز خٹک نے کہا یہ میں بلا خوف تردیز بتا رہا ہوں کہ اگر میرا گیس کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا ہمارا پہلے رائٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ وہ تک ٹیکنکالٹیز میں آپ مت جائے تو میرے میرے سے کوئی توقع نہ کریں یہ آج کی بات ہے کہ آج دوپیر کی پارلیمانی گروپ کی میٹنگ سے پہلے چند منٹ پہلے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک صدی پرانی بات کر رہا ہوں تو وہاں اس کے بعد اور بات ہوئی کس نے کہا جی وہ وزیر پیٹرولیم بھی ادھر بیٹھے اور ایک مٹا یعنی وہ انہوں نے پھینکا خلافتوں کو سمیری گیا تو یعنی میرے لیے تو بڑی رہا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا چوئی صاحب کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس پہ بعد میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ریزہ نے ایک اور بھی بتا دوں کہ خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے لوگ جو ہیں پرویز خٹک صاحب سینئر موسٹ اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جو کچھ پانچ سال کولیشن گورنمنٹ انہوں نے کی اور جو کچھ ڈیلیور کیا اس کا پھل ہے کہ کے پی کے میں ٹو تھڑ میجورٹی کے ساتھ آپ آئے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ مرکز میں آپ کو حکومت ملی پنجاب میں تو مار ہم نے کھائی اور اس کے بعد ان کو آپ کو معلوم ہے کہ ڈمپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ وہاں پہلی بات وہی رہنا چاہتے تھے وہاں ہی رکھا گیا ان کو یہاں لائے گیا یہاں پہ آکے ان کو فارق اور پارٹی امور سے بھی فارق یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ کوئی ڈھکی چوبی چیزیں نہیں ہیں نہ آپ سے نہ مجھ سے اب جو خیبر پختونخواہ میں ریزلٹ آیا ہے بلدیاتی الیکشن کا فیز ون اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نہ مسائل حل ہو رہے ہیں نہ ہم جو وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی بات اصد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اور پنجاب میں اس کے ادروائز ہے وہ کہتے ہیں جو اتحادی ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں جے کے ٹی والے مزے لوٹ رہے ہیں اور باقیوں کو کچھ نہیں مل رہا جو آتا ہے وہ اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے ڈیولیمنٹس ادھر ہو رہے ہیں تو یہ پہلے سے یہ معاملہ کھچڑی پک رہی تھی اور آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پرویز خٹک صاحب نے کوئی تین دفعہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش بھی ان کو ذرا پوچھ کر دیا جاتا تھا اطلاعات جیسے آپ کے پاس تھیں ان کے پاس بھی ہوں گی کہ معاملہ گڑ بڑھنا ہو تو اطرازات تو ان کے درست ہیں اطرازات ایسے تو نہیں ہیں کہ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں فیس ٹو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے کے پی کے میں اور سینئر لوگ کافی سارے نراز ہیں کوئی یہ پرویز خٹک صاحب نہیں ہے اکیلے اور ایسا ہوتا ہے ایک بریک پہ جاتے ہیں ویلکم ایک ناظرین بات ہو رہی تھی کہ آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو تلخ کلامی ہوئی پھٹا ہوا اس پہ اور چودری غلام حسین صاحب اس سے پہلے پہلے کی بات بتا رہے ہیں جو اس سے بالکل ملتی جلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کشیدی موجود ہے میں اعلان کر رہا ہوں کہ پرویز کٹنٹ صاحب نے مجھے سامنے میرے سامنے اور دوسرے بزراء کے سامنے کہا ہے کہ جی میں اس صورت میں اگر ہمارا گیس کا مسئلہ نہیں آلو تھا تو ہم ووٹ دینے کے لئے اتحاب نہیں دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ پرویز کٹنٹ صاحب کے ذمہ یہ باقی کے پی کے سے جو کچھ حرکان تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے آواز بلند کریں نہیں انہوں وہ سارے کٹھے ہیں اور وہ دوسرا اور تیسرا یہ کہ مارکیٹ میں عمران خان حکومن مخالفہ ناصر یہ پھیلا رہے ہیں کہ پرویز کٹنٹ کو کافلی اور تیس پہ انتیس سے زیادہ ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے کہ ان ہاؤس کی بجائے پارلیمنٹی گروپ میٹنگ کر کے تو پی ٹی آئی کے اندر ہی پرویز کٹنٹ کو وزیعظم بنا دیا جائے اچھا سو اچھا دیکھیں بات یہ یہ افواہ ہے افواہ وہ تو ظاہرہ پوزیعظم جو بھی کہہ لیں لیکن یہ بات ہے ذرا سنیے پرویز کٹنٹ صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو کیمرے کے سامنے آکے انہوں نے کہا ہے پہلے وہ سن لیں پھر ہم واپس آتے ہیں کیونکہ اندر خانے جو کھچڑی پک رہی ہے وہ ذرا بتاتے ہیں سنائے جی پرویز کٹنٹ صاحب نے کیمرے کے سامنے آکے کیا کہا صرف آپ نے جو گیس کی پراؤڈم جی اس پر ڈسکشن ہوئی اماد اذر کو کوئیسن کیا اور آپ لوگ انہوں نے بڑا ہنگامہ ڈال دیا کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میں ان کے ساتھ ہوں تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں میں اگر باہر گیا میں سموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں جو پرائیم نیسٹر نے بھی کہا آپ سے مخاطب ہو کر کہا صرف وہ تو اپنے ریکارڈ کا حصہ ہے صرف کیا کرا آپ اکرشہ کو حکومت کی دعو دے دیتے ہیں آپ کے آپ سے منصوب ملکہ پرائیم نیسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی آپ نے یہ کہا کہ میں موٹ نہیں دوں گا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے گیس کی سکیمیں اس کو چلنی چاہیے میں پرائیم نیسٹر کے خلاف نہیں ہوں نہ ہو سکتا ہوں نہ سوچ سکتا ہوں پلیز یہ خبریں واپس ہیں چلی صرف اتنا بتا دیں اماد حضر سے کوئی اقتلاع بات بھی ہے امران خان ہمارا لیڈر ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا لو جناب اب ذرا دوبارہ سنیے یہ ساری گفتگو ہوا یہ کہ یہ جب سب کچھ ہو گیا میڈیا میں آ گیا اور ریپورٹرز نے ریپورٹ کرنا شروع کر دیا ایگزیکٹ جملے بتانا شروع کر دیئے فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کو بلایا گیا بلکہ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں پھر ذرا معاملے کو تھنڈا کیا کیا گیا کہ ٹی وی پہ بہت زیادہ شور مچ گیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا تھنڈا کریں جا کے پرویز خٹک صاحب صحیح روکیسٹ کی گئی کہ آپ ذرا جا کے پیچھے دو چیک ہیں ایک ہیں مراد صحیح صاحب دوسرے ہیں ڈاکٹر شہباز گل آپ نے پرویز خٹک صاحب کو کم سننا ہے اور شہباز گل اور مراد صحیح صاحب پر نظر زیادہ رکھنی ہے تو آپ کو سیچویشن تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا تھا سنائیے جی صرف آپ نے جو گیس کی پرابلمز دی اس پر ڈسکرشن ہوئی خمادہ ذر کو کوسٹن کیا اور آپ لوگ انہیت ہیں بڑا ہنگامہ ڈال دیا کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میں ان کے ساتھ ہوں تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں میں اگر باہر گیا میں سموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باز جاؤ تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں جو پرائم نسٹر نے بھی کہا آپ سے مخاطب ہو کر کہا سر وہ تو اگر باہر گیا کیا کرا آپ اگرشہ کو حکومت کی دعو دے دیتے ہیں آپ کے آپ سے ملکہ ملکہ پرائم نسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی آپ نے یہ کہا کہ میں موٹ نہیں دوں گا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے گیس کی سکیمیں ہیں اس کو چلنی چاہیے میں پرائم نسٹر کے خلاف نہیں ہوں نہ ہو سکتا ہوں نہ سوچ سکتا ہوں پلیز یہ خبریں واپر ہے تو مراد صحیح صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کو جو ٹاسٹ دیا گیا تھا انہوں نے بھرپور طریقے سے پورا کیا کیونکہ نفی ہو رہی ہے چوچوچہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنی پارٹی کے جلاز سے پہلے چل رہا تھا اور پرویز خٹک صاحب نہ خوش تھے نہ راج تھے اور انہوں نے موٹی موٹی باتیں بھی کی تھی ہوں جو کہ ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے اور یہ سارے کا سارا معاملہ بلکہ یہ صرف انرجی کا معاملہ چوچہ انرجی کیا ہے لوگوں کے مسائل ہیں پنیادی طور پہ تو اور یہ جتنے بھی ارکان پارلیمن جنہوں نے ایوان آ جانا ہے دوبارہ عوام میں ووٹ لینے کے لیے پچھلے دنوں پارلیمنی سیکٹری کراچی سے انہوں نے بھی استفادی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہے ہے وزیر صاحب اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کب ہوگا حل ہی لوگوں کے فون اٹینڈ نہیں کریں گے آپ ذرا وہ مسئلہ پڑھیں پھر آپ بات کی تہر تک پہنچیں میں ذرا وہ پڑھتا ہوں بریک میں تو اس کو کر لیں گے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ جو کہیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ بڑھ ہے اور اس وقت دبالی گئی ہے لیکن یہ دوسری طرف میں وزیراعظم سے پوچھا تو انہوں نے کہا everything is under control وزیراعظم بنان خان صاحب سے آپ کی ملاقات تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بالکل معاملات جو ہیں perfectly under control perfectly under control لیکن اس کے بعد یہ واقعہ ہوا یہ بھی بات اس سے پہلے بھی گھاڑیاں ہوئی ہیں اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس کا مطلب ہے وزیراعظم بنان خان صاحب تک بھی باتیں یہی تو میں آپ کو ایسے ہی پڑھا رہا ہوں میں کچھ پڑھ کے سلا دیتا ہوں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے بتا وہ یہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ان حالات میں اگر یہ مسئلہ آل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے ہمارے لوگ نہیں الیکٹ ہوں گے اور میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا اس کے باوجود بھی اگر وزیراعظم بن جاتے ہیں تو میں ان کا حصہ نہیں ہوں گا میں ان کا ویل بھی چل رہا ہوں گا یہ انہوں نے کہا ہے اور وزیراعظم کو مراد سعید اور حماد جیسے لوگ مسکائیڈ کر رہے ہیں this is what he has said تو میں ہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وزیراعظم عمران خان ان ساری صورتحال سے کیا ان تک چیزیں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں کہ معاملہ کیونکہ وزیراعظم سے کہ چیمبر میں باہر سوفے پہ بیٹھے ایک وزیر سینئر رہنما دو تین ایم این ایز بیٹھے وہاں بات کر رہے ہیں عصد عمر صاحب بھی آتے ہیں وہ بھی ان کو بھی شریک گفتگو کیا جاتا ہے بلکہ شریک تحفظات کیا جاتا ہے بلکہ ان کو سنایا جاتا ہے ان کو سنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب تک باتیں نہیں پہنچ رہیں نہیں پھر گئے ہیں جی ملے ہیں پرویز قٹک بھی وہ تو اس وقت آیا ہے نا جب وہ دھمکی دے کے آگئے کہ میں نے ووٹ نہیں دینا یہ اس سے پہلے بھی ملے ہیں یار دو دو منٹ بعد ملتے ہیں اپنی جگہ لیکن پرویز قٹک شاہ محمود قریشی حسد عمر یعنی شفقد محمود یہ چھے آٹھ بندے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی وہ ہے صحیح ہارڈ کور حماد عظر صاحب کو سن لیں حماد عظر صاحب نے کیا کریا آج کے واقعے پہ وزیراعظم صاحب نے بھی آج انہیں ایکسپلین کی ہے کہ جو ہماری لوکل گیس کے ریزروز ہیں وہ ڈیفلیٹ ہو رہے ہیں ایمپورٹڈ گیس ہم ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے مل جو پیش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہیں مکمل بریفنگ دی گئی ہے جس سے آج تمام عراقین جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ راضی بھی ہوئے ہم چاہ رہے ہیں ایمپورٹڈ گیس کو بھی گھرانوں کو دیں سوئی کمپنیز کو نقصان نہ ہو ابھی ہم ایک حد سے زیادہ نہیں دے اچھا ایشو یہ ہے کل ہم آب بھی تھے بریفنگ میں وہ کہتے ہیں جی کہ گمس نے تو بریکہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں ویلکم ایک ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر معاملات جو گڑ بڑ ہیں اس میں مزید کچھ خبریں آ رہی ہیں ظاہر کانسپیریسیز آتی ہیں پھر اس کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو چوئی صاحب آگے بڑھیں ہیں اس کے پر کچھ کہنا ہے آپ نے پرویز خٹک صاحب والے معاملے میں نہیں اب اس سے ہم نے کیا کہنا ہے افواہم بھی آپ کو بتا دی ہیں واقعہ جو فیزیکلی میرے سامنے ہوئے میں نے وہ نریٹ کر دی ہے جو پہلیمنی گروپ کے اندر ہوئے اب وہ گورنمنٹ اس کو ڈیمن کنٹرول میں لگی ہوئی ہے لیکن وہ جو انہوں نے جملے کہے ہیں پرویز خٹک کے یہ ریپیٹڈلی وہ مجھے کہتا رہے کہ یہ مراد سعید اور یہ حماد عظر اور یہ دوسرے جو ہیں یہ ہماری راہے نہیں ہے یہ ان کی راہے ان کی راہے ہیں یہ لوگ جو ہیں پوری باتیں نہیں بتاتے وزیراعظم کو پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارا کوئی ووٹر نہیں رہا اور اسی سرح حالت ہوئی تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملیں گے اور میں اس میں سے نکل جاؤں گا تو اس کے باوجات بھی وزیراعظم بن بھی جاتے ہیں اس کی ریزن ہے جو سا نوشہرہ میں ان کے ایک بھائی پیپس پارٹی بین کر چکے ہیں اور ان کے انتہائی دو قریبی عزیز جو ہیں وہ مسلم ریگ نواز کرن کر چکے ہیں وہ شہرہ میں انہوں نے پھر بھی دو تحصیلیں جیت لی ہیں اور تیسری بھی صرف دو سو بوٹوں سے آ رہے ہیں ستائیس ہزار کے بوٹوں میں اس ساری سیچوشن کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہو رہا ہے عمران خان حکومت کا فائدہ پھر جتنا بھی جہاں جہاں ہوئی اب یہ بھی آج میں آپ کو بہلے میں نے کہا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس دن کا آگر نے چودی صاحب یہ براچ سائیڈ کہ افغانستان کا فال آؤٹ ہے یہ جو فضل الرمان والی صورتحال ہے وہ آج انہوں نے مجھے پرائیویٹ لی کہا ہے صحیح کے پی کے میمبران جو میں پارلیمنٹ میں ملا ہوں کہ یہ مولانا کی اپنی کوئی خاص اس میں نہیں ہے زیادہ گیس بند ہو جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گیس بند ہے تو وہ تو پڑھئی ہے سارے لوگ وہ ان وجوہات کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر وہ اور ہوتا ہے ایک بندہ چلا گیا ہے وہ پرویز خٹے کے پاس گیا کہ میرا یہ یہ کام کر دو اس نے کہا میں اتنی کرنے اب وہی کام اس نے نئی گورنمنٹ سے کروا لیا تو اس طرح تو پھر ہم کل صبح تک لگے رہے گے نا تو there is no end to it اچھا آگے بڑھتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ میں تو آج بل مندور ہو جائے گا اور فینانس ترمیمی بل اس پہ جو ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی لیکن خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے سنائیے جی situation جو ہے between the devil and the deep sea ہے یہ پاس نہ ہو تو پھر بھی ایک crisis ہے جو ہے ہمیں اس کا سامنا ہے یہ پاس ہو جائے تو پھر بھی crisis کا سامنا ہے یہ بل پاس کروانا larger picture کے اندر شاید مجبوری ہوئے داروں کی کہ ان کو سپورٹ کنا پڑے گورنمنٹ میں آپ سے اعتفا کرتا ہوں تو یہ تو تھا جی صورتحال opposition بھی چاہتی تھی کہ یہ جان چھوٹ جائے چوہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ultimate فائدہ تو opposition کو ہوگا کیونکہ جتنے بھی سخت اقدامات ہیں revenue کی collection ہے نئے taxes ہیں سب کچھ نہیں پر جو میں پہلے کہہ رہا ہوں ڈلے بیرانہ بیگ رہا کچھ نہیں یعنی وہ پھر بھی کھائے جا سکتے ہیں صاف کر کے تو یہ صورتحال ہے ابھی retrievable ہے گیم میں عمران خان پوری طاقے سے واپس آ سکتے ہیں کچھ اقدامات کر کے ان کی ایک پوری لسٹ ہے اب وہ کل کر دیں تو پھر کل آپ یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہوگے یعنی پھر وہ وہ بیگ پلیئر تو رہیں گے وہ تو ابھی ہاں وہ opposition میں ہوں حکومت میں ہوں election ہوں وہ اس وقت بھی سب سے بڑے پلیئر ہیں اگلا ہے کہ نمبرز کیا وہ نمبرز واپس لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے نمبرز کے آپ نے کتنا حالو بالو میں چاہی ہوئی تھی تو کیا ہوگا ہے آج نہیں اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے وہ تو میں آگرے عام انتخابات کی بات کر رہا ہوں آج کی بات پہلے کریں نا سارے کہہ رہے تھے نا یہ آپ کے خیال کہ یہ کوئی لوگوں کے لیے کوئی دودھ اور شہد کی نیریں لے کے آ رہا ہے یہ بل بوجی ڈالا جا رہا ہے نا جتنا بھی ڈالا جا رہا ہے صرف قوانٹم ہے کوئی کہتا جی سات سو ارب جو بلگ پڑ گئے 343 بلین کوئی کہتا اوہ یار تین سو تیار تاری تو ظاہر نظر آتا ہے نا تو اس کا جو سنو بال افیکٹ ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہر روز دیکھ رہے ہیں اور قیمتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں تو اس لیے اس کے باوجود آج لوگوں نے ووڈ دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں اقتدار تو بچانا ہے یا نہیں اگلی چیز تو کچھ تیار ہے اقتدار بچا ہوا ہے ابھی اقتدار میں تو نہیں مسئلہ اس کی ریزن ہے اس کی ریزن ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمن کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی مسلم اگنوال زرداری صاحب نے ان کو دیا ہے کورا جواب اور وہ کورا جواب یہ دیا ہے کہ میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو بات یہ گھر سے یہ تیہ کر کے آئیں کہ وزارت عظمہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی تو اس سے بات آگے شروع کریں گے اس سے پیچھے نہیں شروع کرنی تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف نے ایک جنرلیسٹ بھی بنا ہوا ہے اس نے کہا جی میں نے ملا میاں صاحب نے کہا جی جو جو کرنا پڑتا ہے جس کو بنانا پڑتا ہے بنا دو عمران خان گورنمنٹ کو نکالو بس یہ ایسی بناتے ہیں ابھی اور سن لو میرے پاس تو خبر آ رہی ہے جو میں ابھی اس کو کل کر رہا ہوں میں افواہی کہتا ہوں کہ نواز شیف جو ہیں وہ پہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ جدہ افرائی کرنے عمرے کے لیے اب کون سے ڈاکومنٹر پر کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں میں اس کو نہیں مانتا مہم ہی نہیں مانتا لیکن با رہا جو خبر آئی ہے میں آپ کو وہ چیئے کر رہا ہوں اس کی ریزن ہے یہ فلر چھوڑا گیا ایک پہلے کیونکہ معاملہ کہیں اور خراب ہوا ہوا ہے اور ادھر وہ اٹانی جنرل نے خط بھی لکھتی ہے وہ ہائی کورٹ میں دوبارہ زندہ ہونے والا ہے معاملہ اور جو کل انہوں نے گفتگو کی ہے ہمارے ای آر وائی پہ کر رہے تھے اٹانی جنرل صاحب خالی جعوید صاحب ہرشہ شہی صاحب کے ساتھ بیٹھے وہ وہ بہت باریکی سے انہوں نے بہت باتیں کی ہیں تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا کوئی نیا انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ بھی شک ہے کہ وہ بلڈ کس کا ہوتا تھا وہ تو یہاں تک کہیں کہ یہ بھی چیک کرنے ہی ضرورت ہے تو یہ انویسٹیگیشن وہ تو ہماری باتوں میں تو اس وقت اچھی نہیں لگتے تھے ان کو اس وقت ہماری باتیں اچھی نہیں لگتے تھیں اور وہ آرام سے نکل رہے تھے تو صورتحال اگین میں کہوں گا کہ اس وقت کل جو ایک ہوئی ہے ملاقات ملاقات تو نہیں بیٹھا گتی بڑی بریفنگ تھی ان کیمرہ اور اس کے بعد پھر آپ کی بھی کوئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو یہ بتائیں کہ کل کا جو ان کیمرہ سیشن ہوا نئے ڈیڈی آئی آس آئی نے بریفنگ دی آرمی چیپ بھی موجود تھے تو وہ فوکس تھا افغانستان ویسٹرن بارڈر ساری صورتحال ڈسکس ہوئی ہے اور جو خبر ہے پوری ملک اور قوم کے لیے کہ وزیراعظم اس بریفنگ جو چار پانچ گھنٹے تک بلکہ اس سے زیادہ تک محیط رہی لمبے عرصے تک چلی اس کے بعد وزیراعظم کیم آوٹ ہیپی اور ریلیکس اور وہ پور اعتماد تھے خوش نکلے وہاں سے خطرہ تھا کیا؟ نہیں کہ منا مطلب ہے کہ سیکیورٹی سیچویشن سیکیورٹی ایجنسیز حکومت اور فاوض جو تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ایک پیج پر تھے اس کی وہاں اندرونی جو بیسک ایشوز ہے پاکستان کے بریفنگ سے مطمئن تھے یا وہاں جانے سے زیادہ خوش تھے؟ نہیں دونوں ساری چیزوں سے کہ دیار آنڈی مطلب ہے جو وہ کہہ رہے تھے وہ ویسا ہی ہوا ہے کیونکہ ہیپی میں نے یہ کوٹ کیا ہے اپنی طرف اور ویل پلیس یہ بھی ہے لکھ کے میرے پاس بریک لے لیتے ہیں پھر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی